جس طرح سے عمر صاحب نے باہر آکے ہمارے ساتھ بات کیے بغیر ہم کو اعتماد میں لیے بغیر جس طرح انہیں اور فیصلہ بھی آپ سب نے دیکھا کیسے سنایا کہ پی ڈی پی کا وجود ہی نہیں ہے پی ڈی پی سیچویشن میں نہیں ہے میں وہ مفتی چوتھے نمبر پہ آئی اس وقت جس جو لہجہ تھا عمر صاحب کا وہ بہت سخت تھا اور اس سے میرا ورگر جو ہے بہت ہی زیادہ مایوس ہو گیا اب اگر محبوبہ جی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پانچ کی پانچ سیٹوں پہ جو ہے اپنے امیدوار کھڑا کرنے تو شاید پھر وہ اسمبلی کے لیے بھی اب کسی طرح کا الائنس نہیں چاہتی ہم نے تو دروازہ کھلا رکھا تھا اب اگر انہوں نے وہ دروازہ بند کیا ہے تو وہ ہمارا قصور نہیں ہے ہم لوگ اکٹھے چلتے ایک اتحاد کے ساتھ آگے چلنا تھا ہمیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے ہزاروں نوجوان ہمارے جیلوں میں بند ہیں بات نہیں آپ کر سکتے ہو ہماری تو کیا بات آپ جو جنرلسٹ ہیں بات کرتے ہیں کتنے سارے ہمارے جنرلسٹ بند ہیں ہمارے نوجوان باہر کی جیلوں میں اس وقت خدا نہ خاصت سڑ رہے ہیں مسیبت میں ہیں ملازم کیا ہے اس کے گھر والے بات نہیں کر سکتے ہیں ہر حساب سے دیکھیں کہ ایک بہت ہی زیادتی کا ماحول چل رہا ہے تو اس ماحول میں ہمارا اکٹھے چلنا بہت ضروری تھا اور یہی وجہ تھی کہ میں نے بامبے میں جب انڈیا الائنس کی میٹنگ ہوئی تو میں نے وہاں جب جمہو کشمیر کی بات چلی تو میں نے کہا وہاں پر کہ فاروق صاحب ہمارے سب سے سینئر لیڈر ہیں جمہو کشمیر کے حوالے سے یہ فیصلہ کریں گے یہ سوچ کے کہ فاروق صاحب بڑے ہیں یہ جج جب کوئی بنتا ہے تو وہ انصاف کی بات کرتا ہے تو مجھے امید ہے کہ وہ پارٹی مفادات سے اوپر اٹھ کے بات کریں گے اور اگر یہی فیصلہ کرنا سجونہ نے کی اگر ان کو لگا فاروق صاحب کو لگا عمر صاحب کو لگا کہ پیڈی پی کی آواز سے بہتر آواز ہمارے پاس لوگ ہیں جو نمائندے ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے سے جو مو کشمیر کے لوگوں کا درد ہے جو یہاں کی تکلیف ہے جو یہاں کی مسئبت ہے اس کی اکاسی پارلیمنٹ میں کر سکتی تو کچھ بھی نہیں کرنا تھا جو کل عمر صاحب نے کہی یہ بات یہ آج سے دو مینے پہلے کہہ سکتے تھے مجھے فون کر سکتے تھے فاروق صاحب عمر صاحب مجھے بلاتے مجھے کہتے کہ آپ نے فاروق صاحب کو ذمہ واری رکھی ہے فیصلہ کرنے کی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کسی وجہ سے کہ آپ شاید ہمارے لوگ بہتر نمائندے بن سکتے ہیں بہتر طریقے سے آپ جمعہ کشمی کی آواز پہنچا سکتے ہیں اس لئے ہم نے یہ فیصلہ ایسا کر دیا ہے کہ آپ مت لڑیے ہم صرف لڑیں گے تو شاید جو لارجر انٹرسٹ ہے کیونکہ آپ دیکھیں ہم کس چیز کے لئے لڑ رہے ہیں ہم تو لٹ چکے ہیں ہمارے پس کیا ہے آپ تو اب ہم پارلیمنٹ کی سیٹوں کے لئے آپ پس میں ایک دوسرے کے کپلے پھاڑیں تو اگر فاروق صاحب نے یا عمر صاحب نے مجھے بلا کے یہ کہا ہوتا ہے کہ آپ نے چونکہ فاروق صاحب کی اوپر ذمہ واری چھوڑی ہے ہمیں لگتا ہے کہ آپ لوگ شاید اچھی طرح ہماری مشکلات کی اکاسی نہیں کر سکتے ہیں ہمارے لوگ بہتر ہیں یا ہمارے پارٹی ورکر نہیں مانے جو بھی ان کو فیصلہ جس وجہ سے کیا تو ہم سوچ دیں لارجر انٹرسٹ میں ایسا ہی ہونا چاہیے چلی ہم پارلیمنٹ میں نہیں پہنچیں گے یہ اگر پارلیمنٹ میں پہنچ کے بہتر کارکردگی کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے مگر آپ نے دیکھا جس طرح سے عمر صاحب نے باہر آ کے ہمارے ساتھ بات کیے بغیر ہم کو اعتماد میں لیے بغیر جس طرح انہیں اور فیصلہ بھی آپ سب نے دیکھا کیسے سنایا کہ پی ڈی پی کا وجود ہی نہیں ہے پی ڈی پی سیچویشن میں نہیں ہے میں وہ مفتی چوتھے نمبر پہ آئی تو اس سے کیا ہوا کہ جو میرا ورکر ہے آپ کا معلوم ہے پچھلے پانچ سال سے ڈی جے پی نے میری پارٹی ساری توڑ کے رکھ دی بڑے بڑے سارے لیڈر نکل اب میرے ساتھ کون ہے میرا ورکر جو بچارہ پھاکا رہ کے جیب سے پیسہ کھرچ کر کے میرے جلسے جلوس میٹنگز میں آتا ہے تو اس کو بہت دچکہ لگا جب انس نے عمر صاحب کی وہ الفاظ سنے تو وہ دلورداشتہ ہو گیا اس کو بہت تکلیف ہو اس کا دل ٹوٹ گیا اس وقت جو لہجہ تھا عمر صاحب کا وہ بہت سخت تھا اور اس سے میرا ورکر جو ہے بہت ہی زیادہ مایوس ہو گیا اور تکلیف بھی ہوئی تو آج میں کس مو سے جا کے ورکر کو بولوں گی کہ عمر صاحب کہتے ہیں جی پی ڈی پی کو کینڈیٹ نہیں اٹھانا چاہیے ان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے تو یہ تو کیا یہ آسان ہے جب آسان تھا تب تو ان لوگوں نے کیا نہیں مجھے افسوس ہے کہ میں نے تو کہہ دیا میں نے تو اپنا فرض نبایا مگر جو انہوں نے کیا اس کے اوپر سے جو عمر صاحب کی بار میں پریس کانفرنس تھی وہ بہت انفورچنیٹ تھی وہ بہت دل کو خراب کرنے والی تھی کہ پی ڈی پی کون ہے ان کا وجود کہاں ہے یہ کیا ہے تو اس سے تو انہوں نے ہمیں بہت دور دکیل دیا ہمیں تیسرے چوتھے پانچ میں نمبر پہ بھی نہیں مانا اور یہ کہا کہ ہم اسمبلی الیکشن میں سوچیں گے کہ ان کا بہیوئر کیسا ہوگا ان کا کنڈکٹ کیسا ہوگا تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادتی تھی خاص کر میرے ورکر کے ساتھ جو بہت مصیبت میں میرے ساتھ اس وقت چڑھ رہا ہے جبکہ اس ساری ایجنسیز کا دباؤ ہر مشکل اس کو سہنی پڑھ رہی ہے اور میرے پیچھے وہ چٹھان کی طرح کھڑا ہے اب مجھے بتائیے کون سا راستہ میرے پاس ہے میں کس طرح اپنے ورکر کو کہوں آج آپ جی پیچھے رہو کیونکہ نیشنل کانفرنس چاہتی ہے ہم ان کو سپورٹ کرے اور ہم ہیں کون ہماری سپورٹ سے کیا ہوگا مرساہب تو میں کسی گنتی میں ہی نہیں مانتی وہ تو کہتے ہیں آپ کہیں بھی ہوئی نہیں تو ہم کس گنتی میں ہیں پی ڈی پی والے تو ہم اپنے حساب سے اپنی مفلیسی کے حساب سے اپنی گریبی کے حساب سے اپنے کانڈیٹ کھڑا کریں گے اور لوگوں پہ چھوڑیں گے لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں لوگ کس آواز کو پارلیمنٹ میں پہنچانا چاہتے ہیں آج اس سچویشن میں چیزی رہے ہیں میس مفتی نے کہا کہ ہمار عبداللہ نے اپنے کانڈیٹ اتارنے کا اعلان کیا ہے تو ان کی مرضی ہے میں کیسے روک سکتا ہوں ان کو دیکھنا کشمیر کی تین سیٹوں پہ ہم نے انہی کے فارمولا کے بنیاد پہ کانڈیٹس کا اعلان کیا آپ کو یاد ہوگا جب ڈی ڈی سی کے الیکشن ہوئے ڈی ڈی سی کے الیکشنوں میں ہم نے پہلے ان سے کہا تھا کہ دوہزار انیس کے پارلیمنٹری الیکشن کے نتیجے جو ہیں اس کے بنیاد پہ کانڈیٹس کا فیصلہ ہونا چاہیے وہ اس وقت پی ڈی پی کو قابل قبول نہیں تھا پی ڈی پی نے اس وقت ہم سے کہا تھا کہ پارلیمنٹ کے الیکشن کے بنیاد پہ نہیں دوہزار چودہ کے اسیمبلی الیکشن کے نتیجوں کے بنیاد پہ جو ہے کانڈیٹس کا فیصلہ ہونا چاہیے فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو جہاں سے جیتا وہاں سے ان کے کانڈیٹس اٹھائے جائیں گے اور ہم اس پہ قائم رہے تو اس بار بھی پارلیمنٹ الیکشن میں وہی فارملا اکتیار ہوا جہاں سے ہم جیتے وہاں سے ہم نے کانڈیٹس کا فیصلہ کیا تھا یہ ہم نے ان سے ضرور کہا تھا کہ پارلیمنٹ میں کیونکہ کنجائش نہیں ہے اسیمبلی کے لیے ہم کنجائش جو ہیں وہ رکھنا چاہتے ہیں اب اگر محبوبہ جی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ پانچ کی پانچ سیٹوں پہ جو ہے اپنے امیدوار کھڑا کرنے تو شاید پھر وہ اسیمبلی کے لیے بھی اب کسی طرح کا الائینس نہیں چاہتی اگر ایسا ہی ہے تو پھر میں کیا کہ سکتا ہوں ہم نے تو دروازہ کھلا رکھا تھا اب اگر انہوں نے وہ دروازہ بند کیا ہے تو وہ ہمارا کسور نہیں ہے ازاد صاحب اسے ہم نے جی منزا کیا ہے آزاد صاحب ہاتے رجیسے سیٹے ہیں ایسا آزاد صاحب ہاتے ہیں آپ کو اس نوم کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں بالکے میں ہیں آزاد صاحب ہے جیسے کہتے ہیں دال میں کچھ کالا ہے اب کیا وجہیں ہیں کس پریشر میں آکے وہ انتناک رجوری پونچ سے الیکشن لڑ رہے ہیں میں کہہ نہیں سکتا ہوں لیکن کوئی بات نہیں سب سے بہترین اور سب سے سٹرونگ کینڈیٹ جو ہے اس الیکشن میں نیشنل کانفرنس کے طرف سے لوگوں کے سامنے ہم نے پیش کیا ہوا امیہ الطاف صاحب اور کوئی بھی ان کے مقابلے میں ہو ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ بھاری اکسریت سے امیہ صاحب کی کامیابی ہوگی